دیش میں ہر ورش 33000 کے لگ بھگ بچوں کے خلاف کیس درج کیا جاتی ہیں ان میں سے 85% کیسوں میں ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے قانونی جانکاری کے ابحاف کی چلتی دیش میں بچوں کے خلاف زیادہ کیس درج ہو رہی ہیں 75 سے 80% گرفتاریاں غیر قانونی ڈھنگ سے ہو رہی ہیں بچوں سے جڑے چھوٹے اپرادوں میں ایک سے دو دن میں ہی جانچ پوری ہو جانے چاہیے حالانکہ ان میں کئی مہینے لگ جاتی ہیں یہ سب اہم جانکاریاں آج چنڈگر میں ایک سیمینار کے دوران دی گئی چنڈگر کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈز رائٹس دوارہ آج شہر میں کیپیسٹی بیلڈنگ ٹریننگ پرگرام آئیوجیت کروایا گیا اس میں جوینائل جسٹیس کیر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرین ایکٹ دوزار پندرہ تتھا دہ پروٹیکشن آف چلڈرین فرام سیکسوال فینسز ایکٹ دوزار بارہ کی بارے میں جانکاری دی گئی پروگرام میں بتایا گیا کہ یدی کسی بالک اپرادی کے ساتھ مل کر اپراد انجام دیا گیا ہو تو بالک کے خلاف سی ایر پی سی تتھا بچے کے خلاف جوینائل جسٹیس ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اپراد کرنے والے بچوں کے قانونی ادھکاروں اور بالک اپرادیوں سے انہیں الگ روپ سے دیکھنے سے جڑی قانونی پرافدھانوں کی جانکاری دی گئی بتایا گیا کہ جوینائل سسٹم ایکٹ میں اگریمج زمانت کا پرافدھان نہیں ہے سمیدھان کے نچھے 21 کے تحت بال اپرادی زمانت کی مانگ کر سکتا ہے عدالتوں کے اپر کیا بابندی ہے کہ جو سیریس اوفینسیز اور پیٹی اوفینسیز ہیں ان کا انویسٹیگیشن جہاں تک ہو سکے ویدین سکس مانت کمپلیٹ ہو جانا چاہیے چھے مہینے کے اندر اندر اور جو پیٹی اوفینسیز ہیں تین سال تک کسی جہاں ہیں اگر چھے مہینے میں وہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں کرتی یہ کور تو وہ ٹرائل اپنے آپ سماپت ہو جاتا ہے آگے اس کے بعد اگر کوئی جج اس میں کاربائی کرتا تو وہ ہی لگل ہے لیکن اس کی وائلیشن بہت ہو رہی ہے کوئی اس پراؤدان کی طرف دھان نہیں دیتا ہے ابھی اپس لے اکٹوبر کی بات ہے دلی آئے کورٹ نے اس کا سنگیان لیا اور جے جے بورٹ جو بچوں کی کیسیز کو ڈیل کرتے ہیں ان سے مانگا کہ ایک سال سے زیادہ کتنے کیسیز پینڈنگ ہیں تو 972 کیسیز ملے جو ایک سال سے زیادہ کورٹوں میں لمبت تھے دلی آئے کورٹ نے نیچے جے جے بورڈ کو دو ہفتے کا سمیہ دیا دو ہفتے میں ان سب کو ترمیریٹ کر کے لے کیا ہے تو ریپورٹ دیجئے دو ہفتے میں ترمیریٹ کر کے وہ 972 کیسیز کتم اس کا فولو ہمارے جے جے بورڈ ہیں نہیں کر رہے ہیں اس میں جوڈیشل میجسٹیٹ سائیب آمپی ہیں اور آپ لوگ بھی میمبر ہیں اس میں پبلک کے آدمی بھی دو میمبر ہوتے ہیں تو یہ جمعیداری یہ آیت کی گئی کہ جتنا جلدی ہو سکے ان پراؤ دانوپول آگے کیا گئے اب پرشن آتا ہے بیل کا جمعانت کا پرشن ہوتا ہے ہریک اپراد بچے دوائے کیا گیا ہریک اپراد جمعانتی اپراد ہے بیلیویل اپراد یعنی پولیس وڑا بھی اس میں اس کو جمعانت دے سکتا ہے مرڈر میں بھی پولیس وڑا جمعانت دے سکتا ہے صرف کین کنڈیشن میں جمعانت منع کی جا سکتے ہیں کسی بچے کو نمبر ایک اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ اگر اس کو جمعانت دے دی گئی تو یہ نون ترمینلز کی سنگتی میں پھر چلا جائے گا دو کہ اگر اس کو جمعانت دے دی گئی تو اس کو کوئی فیزیکلی یا سیکلوجیکلی کوئی حارم کر سکتا ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے تین جس میں یہ ہو کہ یہ اگر اس کو جمعانت دے دی تو یہ انجسٹس ہو جائے گا ریپ اور مرڈر کا کیس ہے سولہ سال کا لڑکا ہے اور آپ نے اس کو جمعانت دے دی لوگ پھرنا جوا دے گئی یہ ایک پرائیوٹی چھوڑی گئی یعنی بیل جو ہے وہ ایزی بیل کا پراؤدان ہے اور یہ اسی کے انروپ ہے کہ بچوں کو جہاں تک ہو سکے انسٹسٹسٹیوشن میں کم سے کم رکھا جائے یہ اسی کے مطابق ہے جو انائل معاملوں میں پچاسی پرتیشت کیسوں میں ایف آئی آر جانکاری کے ابحاب میں درج ہونا اور اسی پرتیشت میں گرفتاریاں غلط ہونا نشچی طور پر ایک گمبھیر سمسیا ہی نہیں اپراد کہا جا سکتا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ اس اور گمبھیرتہ سے کام کیا جائے تاکہ ہزاروں بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے چنڈگر سے بیورو ریپورٹ